ہیلو گائز آج میں آلو کی ایسے ٹکی بنانے جا رہا ہوں کہ جیسے کھا کر آپ باہر کی ٹکی کھانا چھوڑ دیں گے بہت ہی مزیدار ٹکی آج گھر میں بنائیں گے اور آپ پھر باہر کبھی نہیں جائیں گے یقین مانیے آپ بہت ہی ٹیشٹی بنے گا آپ کو میں دو طریقے سے بتاؤں گی آپ ایزی گھر میں بنا سکتے ہیں جو سب سے ملے میں نے وائڈ آلو لے لیا ہے اس کو میں ایسے میس کر لوں گی اچھے سے بہت اچھے سے آپ کو اس کو میس کرنا ہے اور میس کرنے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے کان فرار لینا ہے یا چاول کا آٹا لینا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں نمک بھی ڈالا ہے اور یہ دیکھئے آٹا میں نے اس میں ملا دیا چاول کا میں نے ملایا ہے اور اس میں مکس کر دیں گے مکس کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ بہت ہی کرسپی آپ کی ٹکی بنتی ہے اور اس کے بعد پھر میں اس میں اچھے سے مکس کر لیا اس میں نمک پہلے سے ہی ڈالا ہے ہاتھ میں میں تھوڑا سا گھی لگا لیں گھی لگانے کے بعد اس کا میں سرکل بناوں گی اور سرکل بنانے کے بعد پھر کیا کرنا ہے یہ کان فلور کا اس کے اوپر لگا دیں گے چاہے چاول کاٹا تو اس کو اچھے جب لگا دیں گے تو اوپر سے بہت ایک کرسپی ساپ کا بنے گا اندر سے ساپ رہے گا ٹکی آپ کے بہت ایک کرسپی بنے گی تو ایسے ہی آپ کو سب ہی سرکل ریڈی کر لینا ہے تو میں نے ایسے ہی بنا لیا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں اچھے سے میں نے اس کو کوٹ کر دیا ہے جتنے اچھے سے کوٹ کریں گے بہت ہی کرسپی سا بنے گا اس کے بعد میں نے پین میں آئل ڈالا ہے آئل جب گرم ہو جائے پھر آپ ان ٹکیوں کو اس میں ڈالیں گے ان ٹکیوں کو ڈال دی کے بعد آپ اس کو فرائی کریں گے تو آپ اس کو بہت اچھے سے آپ کو فرائی کرنا ہے میں نے آئی سٹائٹنگ میں آج تھوڑی سی تیش رکھی ہے پھر اس کو دھیرے بیش میں دھیما کر دوں گی جب آج تھوڑا سا ہو جائے پھر آپ اس کو دھیما کر دیں گے پھر اس کو پلٹ پلٹ کے پکانا ہے اچھے سے آپ چاہ ہو تو اس سے دیسی گھی سے بھی تل سکتے ہو اور کوکنگ آئل جس سے آپ کا من ہے آپ اس سے بنا سکتے ہو اور یہ گھر میں بہت ہی اچھی سی ٹکی آپ کی پرسپی بن کے تیار ہوتی ہے تو ایک سائٹ جب یہ ہو جائے گا پھر میں پلٹ دوں گی دوسرے سائٹ کے لیے ایسے اس کو گولڈن براؤن اچھے سے کرنا ہے جب یہ ہو جائے دونوں سائٹ پھر ہم کیا کرنے گے جو سائٹ والے ٹکی ہیں اس کو سائٹ میں کر دیں گے جیسے ہم دکان والے کر دیں گے اس کے بعد پھر جو ایک ٹکی کو لے کے میں اسے دبا دوں گی دبانے کے بعد پھر اس کے اور بھی اچھے سے سیکھوں گی دونوں سائٹ سے اچھے سے اس کو سیکھ لیں گے اس سے سیکھنے سے کیا ہونا بہت ہی کرسپی بنتا ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے اور بہت ہی تیشٹی لگتا ہے جب یہ اچھے سی کرسپی ہو جائے الٹ پلٹ کے دونوں سائٹ سے آپ اس کو پکا لینا ہے اور باقی ٹکیاں دھیرے دھیرے اپنا پکتی رہ گی اس کو میں نے آج کو اگرم دھیما کر دیا ہے دھیمیں آج پہ اس کو کر رہے ہوں کیونکہ سائٹ میں جو ٹکیاں نا وہ نہ جل جائے اور اس کو ایسے کرسپی کرنا ہے اس کے بعد میں نے دہی لیا ہے میٹھی چٹنی خطی چٹنی ہری دنیا کی چٹنی میں نے بنائی تھی اس کے بعد اس ٹکی کو میں اس میں ڈالوں گی اور دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اس میں میں دہی کو بھی میں نے اچھے سے فیٹ لیا تھا Houston دہی ڈال دوں گی اور دہی ڈالنے کے بعد میٹھی وowedی چٹنی ڈال دوں گی جو میں نے املی کی بنائی ہے اور سب میں نے گھر پہ ہی بنایا ہے تو یہ چٹنی آپ اس میں ڈال لیں گے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہوگا تو میں نیسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد یہ ہری والی چٹنی ڈال دوں گی ہری والی چٹنی بناتے سمجھ میں میں نے تھوڑا سا دہی بھی ڈالا تھا اس کے بعد میں نمک ڈال دوں گی نمک میں نے آلو میں پہلی ہی ڈالا ہے اچھا لگتا ہے اس سے اس کے بعد جیرہ پاورڈر ڈالیں گے بھونہ جیرہ پاورڈر ہے اور یہ کٹی ویلال میں ڈالوں گے اسے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے تو ابھی تو اس میں میں نے مٹر نہیں ڈالا ہے اور پیاش ڈال دیں گے اوپر سے ہری دھنیا ڈال دیں گے زیارنیشن کریں گے ایسی کھائیں گے تو ایک طرح تو آپ ایسے بنا سکتے ہیں بینہ مٹر کے بنا سکتے ہیں اور ایک دوسری ٹکی ابھی میں بناوں گی آپ کے سامنے تو اس میں میں نے ہری میرچی بھی ڈال دی ہری دھنیا دیکھیں کتنا تیشٹی سا یہ تیار ہوگی اب بہت ہی موت رائٹ ہوں گے آپ ایک بار جرور ٹائے کریں اب دوسری ٹکی میں اس میں مٹر کے ساتھ بناوں گی تو یہ وہ بینہ مٹر کے بھی آپ ایسے ہی کھا سکتے ہیں تو میں نے مٹر کو بوائل کر کے رکھا تھا جب میں نے مٹر بوائل کیا تھا تو ساتھ میں ہی آلو بوائل کر لیا تھا پھر یہ میٹھی والی چٹنی ڈال دیں گے اس کے بعد اس پر دہی ڈال دیں گے اور دہی ڈال دیں کے بعد ہری چٹنی ڈال دیں گے اور ہری چٹنی ڈال دیں گے پھر سے اس کے پر تھوڑی سی لال چٹنی ڈال دیں گے اور سواد انشاء نمک ڈال دیں گے اور پھر سارے مسالے ڈال لیں ہیں کٹی ہوئی لال میرچی ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے اور جیرہ پاورڈا ڈال دیں گے بھونا جیرہ کا پاورڈا بہت ہی اچھا تھا اوپر سے آپ پیاش ڈال دیجئے ہری دھنیا ڈال دیجئے ہری مرچی ڈالیئے اور انجوائے کرئے یقین مانئے بہت اچھا بنا ہے آپ بلکل بھی بزار جانے کی نہیں سوچیں گے بائی بائی کبھی انجائے کرو